محترم ناظرین آج ہم ایک نہایت ہی اہم گہرے اور روح کو جھنجوڑنے والے موضوع پر گفتگو کریں گے اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں یہ موضوع ہمارے ایمان ہماری زندگی اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے آئیے قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اس کی ہدایت کو قبول کرنا ہی نجات کا واحد راستہ ہے سورہ احکاف کی آیت 31 اور 32 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کے دائی کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آو تاکہ اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا اور جو کوئی اللہ کے دائی کی دعوت قبول نہ کرے گا وہ اللہ کو زمین میں آجز نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور ناصر ہوگا یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں محبت شفقت اور افو درگزر کی پیشکش کی ہے اگر ہم اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت دی گئی ہے لیکن جو لوگ اس دعوت اور پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی شدید اور حتمی پکڑ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جسے ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کر دی اور اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچائیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانے والے لوگ دراصل اللہ کے پیغام کو ٹھکرانے والے ہیں ارشاد باری تعالی ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ مو موڑ لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا آج کے دور میں جب دین کی دعوت دینے والے لوگ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے ان کی بات کو ٹھکرانا دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرانا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ زبردست نقصان کی صورت میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین سورہ جن میں فرماتے ہیں کہ مگر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو نہ مانے وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ آیت ہمارے سامنے ایک واضح تنبی رکھتی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب مقرر ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو ٹھکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے ساڑھے نو سو سال تک ان کی بات کو نصر انداز کیا اور آخر کار طوفان کی صورت میں اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرائیا جس کے نتیجے میں انہیں زلزلے کے عذاب سے تباہ کر دیا گیا اسی طرح حضرت نوت علیہ السلام کی قوم نے اپنی بدفعلیوں اور نافرمانیوں پر اسرار کیا ان پر پتھروں کی بارش پرسائی گئی ان واقعات کو سن کر ہمیں ایک لمحے کے لیے رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں اگر ہاں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نراز ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ نے ان پر اپنے عذاب کی نشانیوں کو ظاہر کیا لیکن جب قوم نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کے پیغام کو قبول کیا تو اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں تباہی سے بچا لیا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور افو کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے بشرتیہ ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کی ہدایت کو قبول کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا کہ جو لوگ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو اس کا انکار کرے گا یہ حدیث ہمارے لئے ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی دعوت کو قبول کرنا ہماری نجات کی قلید ہے ناظرین اکرام ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ وہ دین کی دعوت کو آگے بڑھائیں آج ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نے دل سے اپنایا ہے کیا ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے ہدایت نور سے منور کر دے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں ہمیں یہ عظم کرنا چاہیے کہ ہم بھی دین کے دائی بنے اور اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچائیں آمین یارب العالمین سلوہ علیہ وآلہی موسیقی موسیقی موسیقی